بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to everyone today آئین سارا عمد تیچر بی ایچ ایس کونہ گبرا ایک بار پھر آج ہم اپنی کلاس میں حاضر ہیں اس سمیت کے ساتھ کہ آپ خوش اور حرم ہوں گے to dear students کل کے لیسن میں ہم نے comparisons کیا تھا respirations اور combustion میں کل ہم نے دیکھا تھا کہ respirations یہ metabolic process ہے جبکہ combustion جو ہے یہ metabolic process نہیں ہے respiration کے لیے enzymes ضروری ہیں combustion کے لیے enzymes ضروری نہیں ہیں respiration process میں energy energy step by step produce ہوتی ہے جبکہ combustion process میں sedans heat and light produce ہوتی ہے تو آج کے لیسن میں ہم comparisons کریں گے respiration in plants and animals یعنی یعنی کیا ہے پہلے ہم similarities دیکھیں گے کہ similarities کا مطلب ہے یقصانیت کہ کیا چیز میں لکھاتی ہے respiration in plants اور respiration in animals تو respiration process کے بارے میں ہم familiar ہو چکے ہیں کہ respiration کیا ہے اب ہمیں یہ بھی پتا ہے respiration plants میں بھی ہوتی ہے respiration animals میں بھی ہوتی ہے تو respiration previous lesson میں ہم نے یہ بھی پڑھا کے respiration دو قسم کی ہے aerobic respiration اور anaerobic respiration respiration in plants اور respiration in animals میں similarities کیا ہے پہلے ہے anaerobic respiration free oxygen is needed in plants پھر پھلاٹس میں anaerobic respiration کے لیے oxygen کا ضروری ہے oxygen ضرور پڑتا ہے anaerobic respiration ہوتی وہ respiration ہے جس میں oxygen involved ہو تو سیم process اینیمال میں ہوتا ہے جنی in aerobic respiration free oxygen is needed جنی یہ similar ہو گیا پھلاٹس کی پھلاٹس کی کے لیے بھی oxygen کا ہونا ضروری اور اینیمال کی respiration کے لیے بھی oxygen کا ہونا ضروری تو ڈیئر سٹوڈنٹس کاربن ڈائیکسائیڈ وارٹر آر پروڈیوسٹ ان ارابک respiration جس وقت respiration process ہوتی ہے تو وہاں انڈ پروڈیکٹ جو بنتا ہے وہ کاربن ڈائیکسائیڈ ہوتا ہے وارٹر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ انرجی ہوتی ہے یہ امبل پلانٹس میں بھی ہوتا ہے اور یہ امبل انیمل میں بھی ہوتا ہے سیملر ہیں دونوں انرجی ایز سٹوڈ ایٹی پی مولیکیولز جن انرجی جو سٹوڈ ہوتی ہے respiration کے دوران ان پلانٹس میں پلانٹ سیلز میں تو وہ کس کی فارم میں ہوتی ہے ایٹی پی فارم میں سیم پراس انیمل میں بھی ہوتا ہے انرجی ریلیز انرجی ریلیز سٹوڈ ایٹی پی مولیکیول جس کو ہم فاسفویڈ مولیکیولز بھی کہتے ہیں ایرابی سریسپیریشن تیک پلیس ان مائٹو کانڈیا پلانٹس میں ایرابی ریسپیریشن مائٹو کانڈیا میں ہوتی ہے اور سیم is دا کیس انیمل انیمل میں بھی ایرابی ریسپیریشن مائٹو کانڈیا میں ہوتی ہے مائٹو کانڈیا جس کو ہم پاور ہوس آف سیل کہتے ہیں ریسپیریشن سبسٹریٹ اس گلی کوز ریسپیریشن پلانٹس میں جو ریسپیریشن سبسٹریٹ ہوتا ہے جنی جس کی پور ریسپیریشن دن ہوتی ہے جنی جو چیز اکسی ڈائز ہوتی ہے جو وہ ہے گلی کوز اور اسی گلی کوز کمپوانٹس پر ریسپیریشن ہوتی ہے جہاں سے انرجی بنتی ہے انیمل میں بھی تو ریسپیریشن سبسٹریٹ اس گلی کوز ان پلانٹس ان ریسپیریشن سبسٹریٹ اس گلی کوز انیمل تو دیئر سٹریٹ ان دیز اور سم سمیلی بیٹوین ریسپیریشن ان پلانٹس ان ریسپیریشن ان انیمل تو بورڈ میں یہ کوشن بھی آ جاتا ہے آ سکتا ہے جنہیں آپ کمپریزن کیجئے ریسپیریشن ان پلانٹس ان ریسپیریشن ان انیمل میں تو کمپریزن میں سب سے پہلے ہم نے اس میں سمیلی دیکھیں گے تو انشاءاللہ کل کے لیسپیریشن میں ہم نیکسٹ کوشن کے ساتھ پھر حضر ہوں گے تب تک کے لئے جازب اللہ حافظ